بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد صحیم خیبر فختنخواہ تقریباً دو دہائیوں سے مسلسل بد امنی کی لپیٹ میں ہے اور یہاں پر کوئی بھی آکے سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں ہے دین سٹیٹ سینٹر ہم بہت چھوٹے تھے بتایا گیا کہ اتنی بڑی سرمایہ کاری آ رہی ہے لیکن یہاں وہ کامیاب ہو نہیں پائے گی اور سب نے دیکھا کہ وہ جگہ اس طرح سے نہ چل سکی جو کہ ہمیں ایک بیسک کانسپٹ دیا گیا ان تمام لوگ کے اندر بہت کم ایسے لوگ تھے جو کہ خیبر پختنخواہ میں سرمایہ کاری لا رہے تھے ہم نے دیکھا ایک بہت بڑی تعداد سرمایہ کاروں کی یہاں سے پنجاب شفٹ ہوئی اور پنجاب سے بہت سے لوگ بنگلہ دیش اور دیگر ممارک چلے گئے کیونکہ انہوں نے پیسہ بنانا تھا اور وہ خیبر پختنخواہ میں نہیں بن رہا تھا خیبر پختنخواہ ان کے لیے بلکل بھی فیزیبل نہیں تھا ایسے میں ایک سرپھرا جو پشاور کے اندر انویسمنٹ لے کر آئے گا وہ کون ہو سکتا ہے کچھ عرصہ قبل کبیر آفریدی صاحب نے پشاور میں ایک ریسٹورنٹ کا افتتا کیا اس سے پہلے ایک مال بھی کھولا اور وہ مال اچھا خاصا چل رہا ہے بہت سے لوگوں کو اچھی خاصی وہاں پہ فیسیلٹی مل رہی ہے اور اس کو ویلکم بھی کیا گیا جو اس وقت پیٹر کی گورنمنٹ تھی مجھے آج بھی یاد ہے پانچ چھے منسٹرز اکٹھے آئے اس کو انہوں نے افتتا کیا کہ اچھا ہے اگر ہم لوگ بہت کچھ نہیں کر رہے ہیں تو کم سے کم پرائیویٹ سیکٹر آ کے یہاں پہ انویسٹ کر رہا ہے اور لوگوں کو یہاں پہ موقع مل رہا ہے اسی کی ایک کڑی آئی اور کبیر آفریدی صاحب نے پشاور میں اسی رنگ روڈ پر جہاں پر لوگوں کو آغوا کیا جاتا ہے جہاں سے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے جہاں پہ کچھ عرصہ قبل تک ہمیں سرکٹی لاشیں ملتی تھی وہ سلاکے میں جا کے انہوں نے وہاں پہ اپنا ریسٹورنٹ کھولا اور اس علاقے کو آباد کیا وہاں پہ جو رش تھی وہاں پہ جو لوگ تھے جو آتے تھے وہ سب کچھ ہوتا تھا لیکن وہ کچھ زیادہ عرصہ چل نہ سکا تین چار دن ہی گزرے تھے کہ پشاور کی زلعی انتظامیہ نے فوڈ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے فوڈ آتھارٹی کے ساتھ مل کے کہا کہ جی یہاں پہ چائنا سالٹ استعمال کیا جا رہا ہے صفائی کی انتہائی اب تر صورتحال ہے اس لیے ہم اس ریسٹورنٹ کو سیل کر رہے ہیں حیرانگی اس وقت ہوئی کہ زلعی انتظامیہ کے اس چھاپے میں وہاں کا اے ایس پی وہاں کا ایس پی وہاں کا ڈی ایس پی وہاں سرکل کے دو تین ایس ایچوز وہاں پہ پولیس کی بھاری نفری اتنے لوگ وہاں پہ تھے جیسے بتایا گیا ہوگی کسی بڑے دہشتگرد کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے کتنے بہت سرے لوگ وہاں پہ موجود تھے وہاں پہ اسسٹنٹ کمیشنر ان کا پورا کا پورا عملہ اور فوڈ آتھارٹی کے شاید دو چار لوگ بھی تھے کوئی نظر نہیں آئے یہ سب کچھ انہوں نے کیا پشاور کی زلعی انتظامیہ پشاور کی پولیس یہ ان کا وطیرہ بن چکا ہے کہ جہاں دل کرتا ہے وردی پین کے پہنچ جاتے ہیں انویسمنٹ آئے تو سب سے پہلے اس انویسمنٹ کو روکنے والے یہ لوگ ہوتے ہیں یہ ہمارے سرکاری ملازمین ہیں کہنے کو تو یہ ذمہ دار ہیں کہ پشاور کے اندر تمام جتنی بھی ہماری املاک ہیں اور سرکاری املاک ہیں ان کا تحفظ یہ کریں گے لیکن یہ تحفظ نہیں کرتے ہیں بلکہ ان کو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں اگر پولیس کو ان کا بھتہ نہیں پہنچتا اگر زلعی انتظامیہ کو ان کا حصہ نہیں پہنچتا ان کا پرسنٹیج نہیں پہنچتی تو پھر آپ یہاں پہ نہ زندہ رہ سکتے ہیں اور نہ یہاں پہ آپ کاروبار کریں گے اور نہ ہی یہاں پہ آپ کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی کریں گے خیبر پختنخواہ پولیس خیبر پختنخواہ کے جو یہ زلعی انتظامیہ ہے ایک بھی پہلی بار نہیں ہے کہ انہوں نے چھاپا مار دے کسی ریسٹرنٹ کو فصیل کیا ہو پشاور میں واحد ایک فائیف سٹار ہوتیل ہے اور اس وقت کے ڈپٹی کمیشنر نے اس کو بھی سیل کر دیا کہ صفائی کی ابتر صورتحال ہے اور اگلے دن پورے کے پورے ان کے عملے کے لیے پھر انتظامیہ کو ایک بہت ہی لیوش ڈینر کا نکات کرنا پڑا اور سب اس کے اندر بیٹھے پھر اسی جگہ پہ کھانا کھا رہے تھے تو یہ بتایا جا رہا ہے ہمارے ایک بڑے سینئر صحافی دوست ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ظلی انتظامیہ کی جتنے افسران گئے جتنے بھی پولیس افسران گئے ان کا مین مقصد یہ ہے کہ انہیں کبیر کے ریسٹورنٹ کے اندر مفت کھانا ملے ہر وقت ایک ٹیبل تیار ملے اور جب وہ فون کریں تو اس لیے کہ صاحب نے کہا ہے تو کوئی منع کرنے والا نہیں ہے صرف اسی لیے وہاں پہ چھاپا مارا گیا ہے باقی مقصد صفائی شفائی نہیں ہے اگر آپ نے صفائی کا خیال لکھنا ہے تو کبیر کے ریسٹورنٹ میں آنے والے وہ لوگ ہیں جو کہ اچھے خاصے گھرانے سے ہیں اچھے خاصے پڑے لکھے لوگ ہیں اپنے اچھائی برائی کا ان کو فرق پتا ہے اگر اچھا کھانا نہیں ملے گا چھوڑ کے چلے جائیں گے جو غریب لوگ ہیں جو اس گٹی روڈ کے کنارے جتنے بھی چھولے فروش ہیں کلول فروش ہیں لوبیا فروش ہیں ترکاریاں بیجنے والے ہیں ان کے خلاف آپ نے کتنی کاروائیاں کی ان کو آپ نے کتنی بار گرفتار کیا عام لوگوں کو لاکھوں لوگ ان لوگوں سے کھانا کھاتے ہیں ان کو کھانا کھلانے کے لیے صفائی کا کتنا خیار لکھا گیا ہے ابھی تک آپ کو اس حوالے سے ذلعی انتظامیہ بھی خاموش ملے گی اور آپ کو پشاور پولیس بھی خاموش ملے گی یہ پشاور پولیس جب موبائل سنیچنگ ہوتی ہے جب روبری ہوتی ہے تب تو آپ کو ایک بندہ نظر نہیں آتا لیکن جب کسی بڑی مچھلی پہ ہاتھ ڈالنا ہوتا ہے تب آپ کو سب کے سب وہاں پہ مل جائیں گے اور ایک بھاری نفری بھی مل جائے گی تو یہ ایک طریقہ ہے انٹیمنیشن ہے ڈرانے کا طریقہ ہے کہ اگر یہاں پر آوگے یہاں پہ انویسٹمنٹ کروگے یہاں پہ کاروبار کروگے تو سب سے پہلے مجھے میرا حصہ دوگے یہ میرا علاقہ ہے اور میرے علاقے کے اندر آ کے آپ مجھے خوش کریں گے تو پھر کام چلے گا اس پاکستان کو اگر کسی نے نقصان پہنچایا ہے تو یہ ہماری یہی ادارے ہیں یہ ہماری بیروکرسی ہے جو کہ پاکستان کو پشاور کو خیبر مختون خواہ کو اس نہیچ پہ لے آئی ہے کہ ہر جگہ پہ بتا خوری کرتے ہیں یہ پہلی بار نہیں ہے کہ اس پولیس سے متعلق کسی نے بات کی ہو ہمارے پاس یہاں پہ جتنے بھی ٹریڈرز ہیں انہوں نے بار بار فیڈل گورمنٹ کو لکھا ہے کہ یہ ہم سے چیک پوسٹوں پہ ناکوں پہ بھتے وصول کرتے ہیں آپ کی بڑا بیر کے جو پولیس کا علاقہ ہے یہاں پہ جب کوئی ٹرک گزرتا ہے تو پیسے دینے پڑتے ہیں آپ کی حیطہ آواز کے جو چیک پوسٹ ہیں وہ پیسے لیتے ہیں وزیراعالہ صاحب نے خود چھاپا مار کے ایکسائز کی پوری کی پوری جو ٹیم پہ اس کو معتل گیا کہ وہ پیسے لیتے ہیں یہ سب کچھ لوگوں کے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہیں لیکن یہ ادارے ہیں حیران کن طور پہ ان کو حلال اور حرام کی تمیز بھی ختم ہو گئی ہے وہ ان پیسوں کو اپنا حق سمجھتے ہیں انہیں اب تک یہ نہیں بتا کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے بلکہ شاید معلوم ہو لیکن آنکھیں بند کرتے ہوں وہ ہر جگہ پہ نام جو ہے وہ اللہ کا لیتے ہیں شروع وہ کلمے سے کرتے ہیں نماز وہ ایک نہیں چھوڑتے آپ کسی بھی سرکاری آفس میں چلے جائیں اس ذلعی انتظامیہ کے آفس میں چلے جائیں پشاور پولیس کے آبے بتے جائیں وہاں پہ آپ کو باجمات نماز ادا کرنے کے وہاں میں جگہ نہیں ملتی آپ کو نماز پڑھنے کے لیے لیکن کمیشن لینے کے لیے سب سے آگے ہوتے ہیں اپنا حصہ لینے کے لیے آگے ہوتے ہیں بھتہ لینے کے لیے وہاں پہ مٹھی گرم کرنے کے لیے آگے ہوتے ہیں دھرا کے دھمکا کے اس کو دبا کے آپ نے صرف کبیر کو نہیں دبایا بلکہ آپ نے خیبر پختنخواہ میں مستقبل میں اس کی دیکھا دیکھی آنے والے سو دو سو تین سو لوگ کو بتا دیا ہے کہ یہاں پہ نہیں آنا اگر یہاں پر آئے تو مجھے پیسے دوگے عوام بھی اپنا کام کرے یہاں کی مشہد بھی اپنا کام کرے صرف ہم لوگ یہاں پر ہیں اور یہ ہماری منظوری چلے گی تو سب سے پہلے تو اس حوالے سے چیف سیکٹری صاحب کو آنکھیں کھولنی چاہیے وہ دیکھیں ٹھیک ہے وہ خیبر پختنخواہ کے نہیں ہیں ان کے یہاں پہ سٹیک زیرو ہیں وہ صرف نوکری کر رہے ہیں لیکن اگر ان کو تھوڑا سا بھی درد ہے تھوڑا سا بھی سوچ رہے ہیں تھوڑا بھی ان کے اندر زمیر کی ایک آواز ہے تو تھوڑا بلائیں ڈپٹی کمیشنر کے حضرت ہم پہلے لوگ کی منتے کر رہے ہیں اور آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں وزیراعالہ ساتھ سے درخواست ہے کہ وہ تھوڑا جاگے ہمارے جو انڈسٹری کے منسٹر ہیں وہ تھوڑا جاگے کہ یہ ہو کہہ رہا ہے پہلے ہی انڈسٹری نہیں ہے اگر کوئی آ رہا ہے تو آپ اس کو ویلکم کریں اور پھر آئی جی صاحب خدا کا خوف کریں سر یہ سب کچھ ہو کہہ رہا ہے خیبر پختنخواہ پولیس کر کہہ رہی ہے پولیس تو بالکل شتر بے مہار ہو چکی ہے ایک خاص پولیٹیکل پارٹی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اپنے مرضی جو دل میں آیا وہ کر رہی ہے باہر جب جھگڑا ہوتا ہے دہشتگرد حملہ کرتے ہیں تو پھر سب اس پولیس آتھ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ وہاں فوکس کریں نا خیبر پختنخواہ کے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں چار پانچ دھماکے ہو گئے ہیں تو یہ پولیس وہاں فوکس کریں نا نہ کہ جو تھوڑا بہت یہاں پہ معاشی کاروبار چل رہا ہے وہ بہتر ہو جائے اس ایک کبیر آفریدی کے ریسٹورنٹ کے لیے کوئی چودہ کروڑ روپے سے زائد کرو نے سرمایہ کاری کی ہے وہ چین سے پیسے یہاں لے کر آئے ہیں لوگ یہاں سے لے کے باہر جا رہے ہیں آپ اس کو ویلکم کریں فیسلیٹیٹ کریں اس کو ٹیکسیشن میں ریلیکسیشن دیکھ کیونکہ وہاں پہ جب یہ کاروبار چلے گا تو لوگ خود ٹیکس دیں گے وہاں پہ وہ جاپ کریشن ہوگی جو ملازمین ہوں گے وہ آپ کو ٹیکس دیں گے تو آپ انڈائریکٹ تھوڑا دور کا سوچیں آپ کیوں بہت جل طرف اپنی مٹھی اپنی جیب گرم کرنے کے چکر میں پورا کا پورا جو سسٹم ہے اس کو نظرانداز کر رہے ہیں تو یہ یہ کپیل ہے کہ نہ تو کوئی زیادہ ہماری دلی ہمدردی ہے کبیر آفریدی کے ساتھ غلط کام کیا تو بالکل اس کو پکڑی ہے چانہ سالٹ آیا کہاں سے وہاں کتنی کا روائی کی آپ نے بہرحال لیکن جو طریقہ کار تھا ان کو پیغان دیا گیا سب کو پتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر سب کچھ گرم ہے کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ ٹھیک نہیں کیا جا رہا کبیر آفریدی کو صرف نشانہ بنایا جا رہا ہے مقصد صرف قائد عظم ہے